اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اختلف علیہ دہرن فیختلف منہ الحال ولو کانا فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتو والسلاة والسلام عن النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق ابل قاسم محمد السلام الہلم ایتیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اعظہب اللہ انہم الرجسا وطہحرہم تطہیرہ ایک سلوات محمد السلام الہلم ایتیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقط قالا سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتخن خطابہ الحمید وقولہ الحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم ندعو کل اناس بے امام ہم ایک سلوات پردے محمد وآلہ حضرات امامت کی گفتگو ہے اور یہ چھٹا مرحلہ ہے میں نے کل بھی گزارش کی تھی آج پھر مجھ سے لوگوں نے کہا ہے میں یہ گزارش دستبستہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ ماتم ہوگا لہٰذا گاڑیاں نہ کھڑی کیجئے گیٹ کے سامنے کیونکہ اس سے بہت بڑا مسئلہ بعد میں آنے والوں کے لیے بن جاتا ہے ماتم ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور ایسا انتظام رکھئے کہ گاڑیاں تھوڑا آگے بڑھا کے کھڑی کر دی جائیں یہاں پہ ماتم نہیں ہو رہا ہے ایک سلوات پردے محمد وآلہ حضرات محترم قیامت کے دن ہر ایک کو بلائی جائے گا انبیاء بلائی جائیں گے اوسیاء بلائی جائیں گے شہداء بلائی جائیں گے تابعین بلائی جائیں گے صحابہ بلائی جائیں گے تب تابعین بلائی جائیں گے سب کو بلائی جائے گا اور امام کے ساتھ بلائی جائے گا پھر امام کو دیکھ کے فیصلہ ہوگا کبھی کبھی فیصلے اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں ابتداہی میں ایک مثال دے دوں کہ اگر آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا سیمپل چیک کیا جاتا ہے سیمپل دیکھا سب کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نمونہ اگر نمونہ صحیح ہے تو چیز صحیح ہے اگر نمونہ بیکار تو چیز بیکار قیامت کے دن بھی سیمپل چیک ہوگا اور سیمپل جو ملائکہ کے ہاتھ میں ہوگا وہ ولایت علی کا ہوگا مجلس کے تبرک کے لیے آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو بازار سے چاول خریدنے کے لیے جاتے ہوں گے تو اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بوری میں ایک چاکو نمہ چیز لگائی جاتی ہے اور چاول کا سیمپل دکھایا جاتا ہے یہ دیکھئے نمونہ صحیح ہے خدا بلا تشبیح بلا تشبیح علیہ سبیل حاضل مثال ویسے ہی قیامت کے دن ملائکہ آئیں گے میدان میں ولایت علی کا چاکو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں پہلے ہی یہ تیہ ہو جائے گا کہ ان کی نمازیں دیکھنے کے قابل ہیں یا نہیں روزے دیکھنے کے قابل ہیں یا نہیں حج دیکھنے کے قابل ہیں یا نہیں اس لیے کہ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو پھر عبادت بیکار ہے ایک سلوات پلے محمد و آل محمد خان میں جان ہوتی ہے میں علی کہنے تھے ختم کر لیتا ہوں پران علی کہنے تھے آدمی بنتا ہے انزان علی کہنے تھے مشکل میں کام علی آتے ہے درمی ڈھٹا ہے جو نادان علی کہنے تھے نہ ہے نہیں دیکھیں جو باپ جس کو آخ کر دے اس کا تو یوں ہی بیڑا گرک ہو جاتا ہے آق پدر خدا نہ کرے کوئی آق پدر ہو محادی سے پیغمبر کی جس کا باپ اس سے راضی نہ ہوگا خدا راضی نہ ہوگا تو سلبی باپ اگر راضی نہ ہو تو جنت نہ ملے جس کے لیے پیغمبر فرمائے اے علی میں اور تم اس عمت کے باپ ہیں سلبی باپ راضی نہ ہو تو تمہیں جنت نہ ملے اور قرآنی باپ راضی نہ ہو تو جنت میں کیسے جاؤ گے ایک سروات پڑھیں محمد و آل محمد دشمنیاں بھی دو پال لیں ایک تو علی کی دشمنی ہے اور رضی اللہ ہونے کا شوق ہے ایک علی کی دشمنی ایک علی کے باپ کی دشمنی یعنی باپ کی دشمنی اور باپ کے باپ کی دشمنی دو دشمنیاں لے کے چاہتے ہیں کہ روز محشر جنت میں چلے جائیں جنت کا میدان ہے محشر کا میدان ہے فیصلہ کیا جا رہا ہے اور پیغمبر نے ایک مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا یا ربی انہ قومی اتخذو حازل قرآن المحجورہ سورہ فرقان اے میرے پروردگار میری اس عمت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا حازل قرآن نمونے کا شیشے میں خوبصورت سا قرآن نہیں رکھا ہوگا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خوبصورت سا قرآن معدل میں سجا کے رکھا گیا ہے اس کی زیارت کیجئے حازل قرآن میدان میں وہی قرآن ہوگا جس کو غدیر کے میدان میں دکھایا تھا ورنہ کون سا قرآن ہے ورنہ کون سا قرآن ہے قرآن تو سب کے پاس ہے پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں حازل قرآن المحجورہ میری جیب میں بھی قرآن ہے میں روز آتا بھی ہوں روز جاتا بھی ہوں لیکن میں قرآن کے ساتھ نہیں ہوں نہ قرآن میرے ساتھ ہے بھئی اصحاب کے گھر میں بھی قرآن تھا روز قرآن پڑھتے تھے ساتھ ہونا قرآن کا پیغمبر نے صرف علی کے لیے کیوں فرمایا علی ان مال قرآن بھئی علی کے دشمن بھی یزید کا باپ بھی بہت قرآن پڑھتا تھا ایک صاحب کی قضا آئی تو عورتوں کے جھرمت میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگے قرآن سب پڑھتے ہیں قرآن پیغمبر صرف علی سے کیوں مقصود کر رہے ہیں دیکھئے ساتھ ہونا اور ہے قرآن کا ساتھ لے کے گھومنا پھرنا اور ہے قرآن کا ساتھ ہونا اور ہے قرآن اس کے ساتھ جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو قرآن کو امام کے ساتھ کیا گیا میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں میرے ساتھ کوئی صاحب یہاں چلیں آئیں اس وقت اندر تو آ کے کسی سے بدتمیزی کر لیں آپ نے کہا صاحب ان کے ساتھ آئے تھے میں نے کہا صاحب آپ غلط سمجھ رہے ہیں وہ ساتھ ہو لیے تھے اب آپ کی بارگاہ میں ارز کر دوں یہی تو الزام ہے نا پیغمبر کے ساتھیوں کو نہیں مانتے خدا کی لانت ہو اس پر جو صحابہ کو نہ مانے مگر صحابی ہے کون یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے ہر ایک کو تو ہم مانتے ہی نہیں وہ تو میں نے پہلے ارز کر دیا برا نہ مانئے ہم پیغمبر کے رشتہ دار کو تو مانتے نہیں یہ ہر ایک کو جس کا سرہ دھرائی نہ معلوم ہو جس کا سرہ دھرائی نہ معلوم ہو آپ یہ چاہیں کہ ہم اسے سر کا تاج بنا لیں معاف کیجئے گا اب اتنے برے بھی دن نہیں آئے ہیں آئے ہیں برے دن لیکن اتنے برے دن نہیں آئے ہیں کہ ہم ہر ایک کو مان لیں پیغمبر کا ساتھی اگر کوئی ہے واقعی ساتھی ہے سر آنکھوں پر لیکن ساتھ ہو تو یہ نہ ہو کہ ساتھ ہو لیے تھے بات تو واضح ہو رہی ہے نا ساتھ ہو واقعی جیسے قرآن علی کے ساتھ ہے ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے قرآن ظاہر کیا ہے جو قرآن اٹھا لے اس کے ساتھ ہے حقیقت میں کیا ہے کہ پیغمبر پر مار رہے ہیں کہ صرف علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ صحابی ہوتا کہوں نے پوچھئے قرآن سے وَلْمَحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ یہ ہے صحابیوں کی تعریف صحابیوں کی تعریف کیا ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ یہ صحابیوں کی تعریف نہیں ہو رہی ہے یہ تو پیغمبر کا لقب بیان ہو رہا ہے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں جب پوچھا صحابی کون تو کہا پیغمبر اللہ کے رسول ہیں یعنی اعلان کر کے بتا دیا صحابیت سے پہلے رسالت کی بات ہوگی جس کو رسالت میں شک ہو وہ پیغمبر کا ساتھ ہی نہیں ہوگا وَالَّذِينَ مَا هُوُ اور وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ ہیں اب یہاں سے ایک ایک آدمی توجہ کرے صحابی کہتے کسے ہیں وَالَّذِينَ مَا هُوُ اَشِدَّاؤُ وَلَلْكُفَارُ وہ جو پیغمبر کے ساتھ ہی ہیں کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اچھا ایک مہربانی فرمائیں کوئی ساتھ جن کو زیادہ اپنی صحت کا خیال ہو بہت خود کو تگڑا سمجھتے ہوں ذرا دیوار پہ سر مار دیں یعنی یہ میں اہزیان نہیں بک رہا ہوں کوئی دیوار پہ سر نہیں مارے گا لوگ سوچ رہے ہیں سٹھیائی بھی باتیں کر رہے ہیں دیوار پہ سر مار دیں کیوں کیوں کہ دیوار سخت ہے یہ میں مثال دے رہا ہوں دیوار سر کے مقابلے میں سخت ہے دیوار سر سے گرے گی نہیں انسان گر جائے گا دیوار نہیں گرے گی جنبش نہیں ہوگی کیوں کیوں کہ دیوار ہے سخت انسان ہے کمزور قرآن نے کہا پیغمبر کے ساتھی کافروں کے مقابلے میں سخت آئیں اب اگر میدان میں کافر کے سامنے پیغمبر کا ساتھی آئے تو کون بھاگے گا اس فارمولے کے اعتبار سے بھاگنا کسے چاہیے یہ مجھے آپ بتائیے میں ذرا سا کچھ خود تردد کا شکار ہوں کسے بھاگنا چاہیے جب قرآن اعلان کر رہا ہے کہ پیغمبر کے ساتھی معاف کیجے گا خدا نخواستہ آج کے بعد یہ نہ کہیے گا کہ پیغمبر کا کوئی ساتھی میدان سے بھاگ گیا تھا یہ غلط پروپیگنڈے یہ غلط باتیں غلط تاریخیں بھاگنے والے بھاگے تھے لوگ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ آپ یہ نہ سمجھئے گا ایک دن میں کیا ہو گیا لب و لہجہ بدل گیا کیا ہوا کس نے گھور دیا ایسا کچھ نہیں ہے بھاگے تھے لوگ اور ما شاء اللہ خوب بھاگے ان کو بھاگنا چاہیے تھا مگر آپ ایسے لوگوں کو پیغمبر کا ساتھی کہے بدنام نہ کیجئے ازروع قرآن پیغمبر کے ساتھی کافر کے مقابلے میں سخت تھے جو بھاگ گئے خدا نخواستہ پیغمبر کے ساتھی نہیں تھے سب کے سب ریجسٹرڈ منافق تھے ایک سلوات و لے محمد و آل محمد ٹھوٹا ٹھوٹا ملحیم چلی ایک مثال دے دوں امت مسلمہ کو اپنی اکثریت پر بڑا ناز ہے ارے شیعہ تو نظری نہیں آتے آپ تو نظر آتے ہیں ہنین کی لڑائی ہو رہی تھی پہلے تو دبے کچلے تھے ایک صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ تازیہ داری بدت ہے یہیں یہیں ہندوستان ابھی کچھ دن پہلے یہ سب غلط ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس قوت نہیں ہے جملوں پہ غور کیجئے گا چونکہ ہمارے پاس قوت نہیں ہے لہٰذا ہم روک تو سکتے نہیں ہیں جن کی حکومتیں انہوں نے ٹکٹ ہی نہیں دیا قوت آتی کیسے غور فرما رہے ہیں آپ چونکہ ہم آپ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یزید بن جائے تو اعزائے حسین نہ ہونے دے یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ ہم ہندوستان میں کسی ایسی جنگہ نہیں ہے کہ جہاں اعزاداری پہ پابندی ہے یعنی ہمارے پاس قوت و طاقت نہیں ہے اچھا جب قوت و طاقت تھی تو کیا کر لیا ہنائن کے دن جب تمہیں اپنی اکثریت پہ بڑا ناز تھا سنیے پیغمبر کے ساتھی ہنائن کے دن جب تمہیں اپنی اکثریت پہ بڑا ناز تھا اور دشمن اتنا چالاک چالاک کیا کہوں مزاج شناس اس نے سارا مال و دولت لا کے میدان میں اکھٹا کر دیا جانتا ہے کہ کون کس لیے آیا ہے سب لا کے میدان میں ڈھیر کر دیا اب جو صبح کا سورج نمودار ہوا اور قافلہ روا دوان تھا تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے یہ بھی تو بڑی مصیبت ہے مال و دولت سامنے ہو تو پیغمبر کی سنے کون اتنا مال اتنی دولت جب دیکھ لی پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ دھوکہ ہے ٹوٹ پڑے ٹوٹ پڑے بھئی یوں تو سب علی کے دشمن تھے آپ غور فرما رہے ہیں یوں تو سب علی کے دشمن تھے اس دن علی بہت اچھے لگتے تھے جس جس خندق پر در خیبر کو الٹ دیں تاکہ مال غنیمت جا کے لوٹ لیا جائے اس دن علی بہت اچھے لگتے تھے اتنی دیر تک بہت اچھے لگتے تھے کہہ رہے ہیں دھوکہ ہے سب ٹوٹ پڑے دشمن نے یہی سازش رچی تھی جیسے ہی یہ مال و دولت سمیٹ رہے تھے اب جو حملہ ہوا ماشاءاللہ ایک دو چھو جانے دیجئے گیارہ ہزار آٹھ سو اٹھاسی بھاگ گئے اب مجھے کچھ یاد آ گیا اب یاد آ گیا تو سنائیں گے بھی اور سننا بھی پڑے گی کیونکہ بخاری کی حدیث ہے یہ نہ سنی تو کسی کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے نام لے کے کہہ دوں اچھا جانے دیجئے دوسرے بزرگ بھاگ رہے تھے بھاگ رہے ہیں اور ابو قطادہ صحابی رسول ہے کہا رہے آپ کہاں بھاگ رہے ہیں حضور والا آپ کہاں بھاگ رہے ہیں کہا خبردار اس وقت سوال نہ کرو اللہ کی مرضی یہی ہے تم بھی بھاگو ایک صلوات پڑے محمد و آل محمد اللہ کی مرضی یہ ہے اللہ کی مرضی کیا ہے پیغمبر کے ساتھی ایسے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار یہ ہیں اللہ کی مرضی کے نمائندے کون سا اللہ یہ بھی تو پوچھ لیجئے کون سا اللہ کس کی مرضی ہے کہ پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگو سب بھاگ گئے صرف بارہ آدمی بچیں یہ ہیں پیغمبر کے ساتھی علی آگے ہیں سب کے سب بنی حاشم کوئی غیر ہے ہی نہیں سب کے سب حاشمی جوان اور علی آگے آگے لڑنائیں وہ بھی دشمن بھی ایسا ہمیں دشمنی سے سیکھ لیتے پیغمبر نے فرمایا اگر علم کافر کے پاس ہو اس سے بھی حاصل کرو تو اگر کوئی فن کسی کے پاس ہے اس سے سیکھ لیا جائے تو بری بات تو نہیں ہے اس نے کہا جو بھاگ رہے ہیں ان کو بھاگنے دو بھاگنے والوں کا پیچھا کرنا ہماری شان نہیں ہے یہ جو بچ گئے ان کو ختل کر دو اس کا بھی یہ مزاج ہے یہ ہے پیغمبر کے ساتھی ایک شخص آگے بڑھا جو پہلوان ہے جس کا نام ہے ابو جرول ابو جرول میرا ننیال ہے جرول اور جرولی بیٹھے ہیں اور گھور رہے ہیں ابو جرول اللہ جانے کہاں سے آگیا اور کہنے لگا میں پیغمبر کو قتل کروں گا خدا کی قسم ایک ضرب ماری میں جنگ نہیں پڑھا ایک ضرب ماری جلال کے عالم میں وہ جو بڑے تم تراخ سے آیا تھا صرف ایک ضرب خدا کی قسم عدالت کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا جیسے ہی جنگ کا نقشہ پلٹا وہ ماشاءاللہ بھاگنے والے سب مال غنیمت کے لیے میدان میں جشریف لے آئے سب آگئے یہ شان نہیں ہے پیغمبر کے ساتھی ایسے لوگ پیغمبر کے ساتھی نہیں ہیں اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے ساتھی کافروں پر ساخت آئیں تو پھر آئیں رحمائی بینہم آپس میں ایک دوسرے پر نرم ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑنا ہیں اگر قرآن کی یہ آیت حق ہے اور ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے ساتھی کافر پر ساخت ہیں آپس میں ایک دوسرے پر نرم ہیں اگر صفیل میں لڑائی ہو رہی ہے تو ایک پیغمبر کا ساتھی ہے دوسرا کافر ہے اگر جمل میں لڑائی ہو رہی ہے تو ایک پیغمبر کا ساتھی ہے یہ نہیں ہے کہ دونوں شہزادے دونوں اچھے دونوں سید و سردار قرآن یہ میار نہیں بنا رہا پیغمبر کے ساتھی اہرِ غیروں کو پیغمبر کا ساتھی بنا کے پیش نہ کیجئے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں جب قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے سورہ حمد پڑھو ہر نماز میں مطالبہ ہو رہا ہے ایک صاحب مجھے ملے با خدا میں بتا رہا ہے اور کہنے لگے کہ ہم ایسی مجلسوں میں نہیں جاتے انہوں نے مجھ سے خود کہا کہنے گے کہ ہم ایسی مجلسوں میں نہیں جاتے جہاں تنز و تانہ ہوتا ہے میں نے کہا صاحب پھر کیسی مجلسوں میں جاتے ہیں تو کہنے لگے کچھ مقصد تو بیان ہو اچھا مجلس ہے مستحب نماز ہے واجب میں نے گفتگو کا رخ بدل دیا مجلس ہے مستحب آپ ایسی مجلسوں میں نہیں جاتے جہاں سے کچھ حاصل نہ ہو تو ایسی نمازوں میں جایا کیجئے جہاں سے کچھ حاصل ہو بڑے کام کی بات آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں بھئی نماز کبھی تو کوئی مقصد ہے مقصد کو سمجھئے ازاداری کے مقصد کو سمجھئے پہلے نماز کے مقصد کو سمجھئے ممبر کی اصلاح ہو پہلے محراب کی اصلاح ہو کیوں؟ کیونکہ نماز واجب ہے ازاداری مستحب ہے بھئی نماز اگر کوئی جدے سے کوئی حاجی صاحب ہزار پانچ سو ڈالر کی بہترین جا نماز خرید کے لائیں عقیق یمنی کی تذبیر لے کر آئیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں ماف کیجئے گا نماز تو خاک پہ بھی ہو سکتی ہے ہزار ڈالر کی جا نماز کی شرط نہیں ہے سمان اللہ میں کچھ عرض کر رہا ہوں نماز کسی مقصد کے تحت ہے اگر انسان نماز میں یہ کہے اہدنا صراط المستقیم صراط المستقیم دیکھا یہی تو سارا مسئلہ ہے پانچ وقت صراط اللذینہ انعام اللہ علیہم ان کا راستہ جن پر نعمتیں نازل کی اچھا جیسے مسجد میں گئے ویسی مسجد سے باہر نکل آئے نہ کل راستہ ملا نہ آج راستہ ملا تو پھر میں پوچھوں کہ نماز سے ملا کیا بھئی یہ حق تو رکھتا ہوں نا بھئی پھر مجلس میں کیا ملا نماز میں کیا ملا کم سے کم ان لوگوں کو تو پہچان لیجیے جن کے راستے کی طرف نماز دعوت دے رہی ہے سبحان اللہ کس کا راستہ ان کا راستہ جن پر تُو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا من النبیینا من ذریعت آدم وہ آئرِ غیرِ لوگ نہیں تھے وہ انبیاء تھے آدم کی ذریعت میں توجہ رکھیے گا سورہِ آلِ امران آیت بھی ہے آلِ امران اصحابِ امران نہیں آل کا سورہ اصحاب کا سورہ نہیں ہے قرآن میں کس کا راستہ آدم کی ذریعت کا راستہ نہیں انبیاء کا راستہ انبیاء اللہ ہے میں سوال کر رہا ہوں آدم خدا ہے نو خدا ہے ابراہیم خدا ہے آپ نماز پڑھیں نماز میں راستہ مانگ رہے ذہن میں وہ لوگ آ رہے جو غیر اللہ ہیں نماز باطل نہیں ہو رہی نماز باطل نہیں ہو رہی ہے راستہ تو معلوم ہو نماز سے ملے تو کچھ فائدہ کیا یہ بھی کمال ہے راستہ مانگ رہے ہیں لوگوں کو جانتے نہیں اب توجہ سے سنیا کہ حاصل ہے مجلس بات عرض کر رہا ہوں پھر وہی ماں کس کا راستہ وہ کہ جو آدم کی ذریعت میں انبیاء ہیں وَمِمَّنْ حَمَلْنَ مَانُوْهِنْ اور ان کا راستہ کہ جو نو کے ساتھ تھے مگر کشتی میں تھے ہر ایک نہیں کس کا راستہ مانگ رہے ہیں آپ نماز میں کھڑے ہو کے یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں جو لوگ جناب نو کے ساتھ کشتی میں تھے وہ نبی نہیں تھے وہ نبی کے سچے ساتھی تھے کس کے ساتھی جناب نو کے ساتھی جو جناب نو کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے جب نماز ہوتی ہے تو انبیاء کا راستہ مانگا جا رہا ہے ان کا راستہ مانگا جا رہا ہے کہ جو نو کے ساتھ کشتی میں تھے کمال ہو گیا جو نو کے ساتھی ہو اور نو کے ساتھ کشتی میں سوار ہو ان کے راستے کا مطالبہ کیا جائے نماز میں اچھا ساتھ ہونا پھر وہی بات ساتھ ہونا اور ہے ساتھ دینا اور ہے وہ صرف جناب نو کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے ساتھ دیا نہیں صرف کشتی میں سوار ہوئے تھے قرآن نے اصول قائم کر دیا چھوڑ کے بھاگے نہیں تھے نو کو یہ ساتھی الگ ہے صرف جناب نو کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے قرآن کہہ رہا ان پر بھی نعمت نازل کی ان کا راستہ نماز میں طلب کرو جو صرف نو کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے اس کے راستے کی طرف تم نماز میں دعا مانگ رہے ہو اور وہ ابو طالب جو پچاس برس پیغمبر کا ساتھ دے انصاف سے بتائیے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد ساتھ دینا ساتھ ہونا وہ لوگ کے جو کشتی میں ساتھ تھے وہ جو بڑی بڑی داڑیاں ہیں وہ بھی انہی کا راستہ مانگ رہی ہیں کس کا راستہ کے جو کشتی میں بیٹھے تھے ان پر خدا نے نعمت نازل کی ساتھ دیا نہیں ہے ساتھ ہو گئے ہیں فرق ہے پچاس برس ابو طالب نے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ابو طالب کا راستہ سرات مستخیم ہے اما شرم نہیں آتی جس کے لئے جس کے راستے پہ چلنے کے لئے نمازوں میں دعا مانگتے ہو اسی کے کافر ہونے کا ثبوت دیتے ہو ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد ایک اس سے بہتر سلوات پڑھیں محمد ابو طالب کا راستہ ہے سرات مستخیم یا نہیں ہے اگر نو کے ساتھ ہونے والا سرات مستخیم پہ ہے تو ابو طالب کیوں نہیں ہے ابو طالب کا راستہ بھی سرات مستخیم ہے اب جن کے راستے پہ چلنے کے دعا مانگ رہے ہیں آپ کے پاس سرٹیفیکٹ ہے میں چھٹی مجلس یہاں پڑھ رہا ہوں میں نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا تو کیا میں کانا کافر ہوں میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں سرٹیفیکٹ دکھائیے میں نے مانگا بھئیہ سرٹیفیکٹ اس سے مانگا جاتا ہے یہ سب باتیں اس سے کی جاتی ہیں جو کل گلے میں مالا لیے پھر رہا ہو جس کے گلے میں کل آپ مالا دیکھیں اس سے کہیں صاحب یہ کیا ہوا کب کیسے جس کے بارے میں یقین ہو جس کے بارے میں یقین ہو اس سے یہ باتیں نہیں کی جاتی ہیں کہ صاحب آپ نے کب کلمہ پڑھا ویسے ہی یہ نہ پوچھئے کہ ابو طالب کب مسلمان ہوئے مسلمان وہ ہوگا جو کبھی کافر ہو بھئی تحصیل حاصل محال مسلمان وہی تو ہوگا نا کہ جو کبھی کافر رہا ہو اب مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کب مسلمان ہوئے اب میں دیکھ رہا ہوں شکل کہ بھئیہ میں تو اس گھر میں پیدا ہوگا ہوں کہ جو سادات کا گھر ہے آپ مجھ سے سرٹیفیکٹ مانگ رہے ہیں خدا بھی یہی سوچ رہا ہے کہ عجیب لوگ ہیں جس کے راستے کی طرف ہم بھلا رہے ہیں اس کے متعلق یہ سوال کر رہے ہیں کہ کب کلمہ پڑھا پیغمبر آئے ہیں پیغمبر جس گھر میں آئے ہیں بھئی کازمین میں مجھے اگر امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے سلسلے میں اگر آپ آپ کو موقع مل جائے آپ کو اگر موقع مل جائے تو اگر آپ کو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جشن کرنا ہو اور میں آپ سے کہوں گا صاحب ایسا کیجئے کہ جشن آپ کازمین میں کیجئے تو آپ کیا کہیے گا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے کا جشن زیادہ موضوع ہے یہی کہیے گا نا امام موسیٰ ابن جعفر کا جشن کازمین میں امام رضا کا جشن مشہد میں یہی ہے نا ہر جنگہ کا ایک موضوع ہوتا ہے کہ جس کی نسبت سے کوئی کام کیا جائے مجلس حضا خانے میں نماز مسجد میں نماز اسٹیڈیم میں نہیں ہوتی میں نے غلط بات تو نہیں کہی بھائی صاحب جمعے کی نماز فلان اسٹیڈیم میں ہوگی لوگ کہیں گے صاحب اسٹیڈیم میں نماز کا کیا تک ہے اتنی مسجدیں ہونے کے بعد آپ اسٹیڈیم میں نماز کر رہے ہیں ویسے ہی میں نے کہا صاحب مجلس میں آئیے گا کہاں آنا ہے صاحب وہ فلان پارک جو کسی صاحب نے بنوایا ہے لوگ کہیں گے صاحب شیعہ کالت چھوڑ کے اپنے دادا کے نام سے منصوب حال چھوڑ کے آپ ان کے بنوائے ہوئے حال میں جا کے مجلس کر رہے ہیں بڑے عدب و احترام کے ساتھ بس یہیں تک لانا تھا اللہ کی توحید کا اعلان ہونا ہے اللہ کی توحید کا اعلان ہونا ہے ہر جنگہ کے لیے ایک جنگہ موضوع ہے کہاں اعلان ہو کعبے میں مکہ میں اعلان ہو رہا ہے نا اعلان ہونا کہاں چاہیے وہ ہمارا پہلا گھر کہ جو تمام انسانیت کے لیے وضع کیا وہ مکہ میں ہے تو کعبے سے اچھی جنگہ نہ کل کوئی تھی توحید کے اعلان کے لیے کعبے سے بہتر جنگہ ملے گی نہیں مگر کعبے میں خدا کی توحید کا اعلان ہو نہیں سکتا جنگہ بہت اچھی ہے مگر موضوع نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ کعبے میں رکھے ہیں بوت کعبے میں رکھے ہیں بوت تو اب توحید کا اعلان کہاں ہو جہاں بوت نہ ہو اوجہ فرمائی آپ نے کہاں اعلان ہو کعبے کو چھوڑ کے جس گھر کو منتخب کیا وہ ابو طالب کا گھر تھا وہ ابو طالب کا گھر تھا کیوں؟ کعبے میں بوت تھے ابو طالب کا گھر میں بوت نہ تھے لہٰذا سب کو ابو طالب کا گھر میں جمع کیا سب کو ابو طالب کا گھر میں جمع کیا اور آئے سب بار بار آئے رسول کی رسالت کا بھی اعلان ہو رہا ہے ایک ہی جنگہ سے ابو طالب کا دسترخان پروردگار من و سلوان نازل کر دے کہاں ابو طالب کا نمک کھانے دو تاکہ لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے ان کی سمجھ میں ایسے کچھ نہ آئے گا ابو طالب کا نمک کھلایا جا رہا ہے ابو طالب کا نمک کھاؤ اللہ کی توحید کا اعلان کرو رسول کی رسالت کا اعلان کرو علی کی ولایت کا اعلان کرو سب کچھ نیکی جنگہ سے ہوگا یہی گھر کعبے کو چھوڑا جا رہا ہے اس گھر کو منتخب کیا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ بتائیں گے کہ خدا کیا ہے یہ بتائیں گے رسول کیا ہے اسی لیے تو جب حسین کربلا کے میدان میں آئے خدا جو کرتا ہے اس کی حکمت ہوتی ہے ایک بیٹا تصویر رسول ہے تاکہ زمانہ سمجھ تو لے کہ پیغمبر نظر کیسے آتے تھے کیسے تھے پیغمبر کہہ میرے لال علی اکبر جب نانا کی زیارت کا طلبگار ہوتا ہوں تو تمہیں دیکھتا ہوں میرے لال علی اکبر میں تمہیں دیکھتا ہوں جب قافلہ روا دوا تھا اور علی اکبر نے خواب دیکھا میں خواب عرض کر چکا تو کیا فیل انجام دیا تھا علی اکبر نے حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے علی اکبر آئے باپ کے قدموں پہ مو رکھ دیا علی اکبر نے حسین کے قدموں پہ سر رکھ دی گھبرا کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہا علی اکبر آج کے بعد یہ نہ کرنا کہا بابا میں آپ کا بیٹا ہوں آپ میرے پدر بزرگوار ہیں کہا میرے لال تمہاری صورت میرے نانا سے ملتی ہے جب بھی میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں میرے لال تم کو دیکھتا ہوں جب بھی نانا یاد آتے ہیں میرے لال تمہاری زیارت کرتا ہوں خدا تمہیں سلامت رکھے کربلا کا میدان آگئے علی اکبر آزان دو علی اکبر سے آزان دلوائی ہے حسین کیوں؟ تاکہ محمد الرسول اللہ کہنے والے سمجھ لیں کہ پیغمبر کی انداز آزان کیسا ہوتا تھا میرے لال آزان دو کہا بابا آزان تو ہم دیں گے مگر اجازہ امامت دکھائیے مولا خیمے میں آپ کی بہن سنیں مدینے میں میری بہن سنیں آپ رونے کے لئے آمادہ ہوگی صبح سے رو رہے ہیں اور روئیے اس لیے کہ حسین جب اس جوان کے لاشے میں پہنچے ہیں تو یہ ایک جملہ کہا تھا حسین ابن علی نے علی اکبر کے لاشے کو دیکھ کے کہنے لگے علی اکبر بس اس جملے کا احساس ہو جائے خدا کی قسم آسو رکے نہ اے علی اکبر تمہارے بعد اس زندگانی دنیا پہ خاک ہے بیٹا اب حسین جی کہ کیا کرے نہیں کچھ اور پیچھے چلیے علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے گہوارے میں ننہ سا بچہ ہے رات کے کسی پہر جناب امی لیلہ کے حجرے میں حسین آئے اور رات کی تاریخی میں علی اکبر کے گہوارے کے خریب جا کے کھڑے ہو گئے اچانک امی لیلہ کی آنکھ کھلی دیکھا کہ کوئی سایہ آئے جو گہوارے کے نزدیک ہے کہ کون ہے جو میرے بچے کے گہوارے کے نزدیک پہنچ گیا کہ امی لیلہ پریشان نہ ہو ہم حسین ہیں کہ آقا کیا بات ہے رات کے اس پہر آپ آرام نہیں کر رہے ہیں کہ امی لیلہ علی اکبر کی محبت ہمیں سونے نہیں دیتی علی اکبر کی محبت میں ہمیں نین نہیں آتی یہ محبت ہے علی اکبر سے ازانِ علی اکبر کربلا کے میدان میں بلند ہوئی بی بیوں نے علی اکبر کی آزان کو خیمے میں سنا نمازِ صبح کا وقت تھا فاطمہ صغرہ مدینہ میں وضو کا ذرف ہاتھ میں ہے ایک مرتبہ آزان کی آواز آئی اللہ اکبر وضو کا برطن پھیکا دروازے کے خریب پہنچیں نانی امی سلمہ میرا بھائیہ علی اکبر آ گیا میرا بھائیہ علی اکبر آ گیا بڑی دیر تک دروازے پہ کھڑی رہی کوئی نظر نہیں آیا آؤ صغرہ علی اکبر آئیں گے جنابِ امی لیلہ صغرہ کو بہلا کے لے آئیں صغرہ علی اکبر آئیں گے انشاءاللہ تمہارے بھائی آئیں گے علی اکبر بابا مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے بابا کہا میرے لال میرے لال جا کے امہ سے اجازت طلب کرو جا کے امہ سے اجازت طلب کرو کون ہے علی اکبر کی ماں امی لیلہ پالا کس نے ہے زینب نے میرے لال علی اکبر امی لیلہ سے اجازت لے لو جب زینب سے اجازت کی منزل آئے گی ہم ساتھ چلیں گے میرے لال ہم جانتے ہیں علی اکبر زینب تمہیں مقتل میں جانے کی اجازت نہ دیں گے امہ کی بارگاہ میں آئے اے امہ امی لیلہ مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے علی اکبر بڑے ارمان تھے کہ تمہارے سر پہ سہرہ سجے گا ہم سے مقتل میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہو بیٹا کیا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ آپ حپی امہ بابا تو کوئی اطراز نہیں ہے اور امہ قیامت کے دن قیامت کے دن بہت سرخ روح ہوئیے گا کم سے کم اگر دادی نے پوچھ لیا تو کہہ تو سکھیے گا کہ میں نے اٹھارہ برس کے علی اکبر کو قرمان کر دیا کہاں علی اکبر اگر امام وقت کو اطراز نہیں تو میں روکنے والی کون ہوتی ہوں علی اکبر جاؤ تمہاری بھپی نے تمہیں پالا ماں کے خیمے سے باہر نکلے حسین نے ہاتھ تھاما زینت کے خیمے کا پردہ اٹھا علی اکبر کا بازو تھامے ہوئے حسین اندر آئے اب جو دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگیں علی اکبر مرنے کے لیے باپ کی سفارش لائے ہو بیٹا باپ کی سفارش لائے ہو بیٹا علی اکبر کبھی سوچا تم نے کہ جس کا جوان تم جیسا جوان اس دنیا سے چلا جا اس کے باپ پہ کیا گزرے گی کہاں بھپی اممہ گلے دو ہیں خنجر ایک ہے یا مجھ کو بچا لیجئے یا بابا کو بچا لیجئے خیمے کا پردہ اٹھایا علی اکبر جاؤ مجھے حسین سے زیادہ کوئی عزیز نہیں جاؤ میرے لال علی اکبر جاؤ علی اکبر میدان سے باہر آئے حمید بن مسلم کہتا ہے بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا لاشا نکلتا ہے علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے علی اکبر جاؤ خدا حافظ گھوڑا دوڑاتے ہوئے کچھ دور چلے اب جو محسوس کیا تو خدموں کی آہت آ رہی ہے پلٹ کے دیکھا اٹھارہ برس کے باپ بیٹے نے ستاون برس کے بوڑے باپ کو اس عالم میں دیکھا کہ کمر کو تھامے ہوئے یا بنیہ محلن محلہ یا بنیہ محلن محلہ اے میرے لال علی اکبر آہستہ چلو گھوڑا کے گھوڑے سے اترے دوڑتے ہوئے بابا کے پاس آئے اے بابا جب مقتل میں جانے کی اجازت دے دی بابا تو پیچھے پیچھے کیوں آتے ہو بابا کہا علی اکبر کاش کاش میرے لال علی اکبر تم اس قیفیت میں ہوتے جیسے میں ہوں میرے لال علی اکبر کاش تمہارا تم جیسا کوئی پسار ہوتا علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو حسین کی روح حسین کے جسم سے جا رہی ہے میرے لال بات کی تمنہ ہے جتنی دیر ممکن وہ تمہیں دیکھتا رہوں کہا بابا بس اب مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے میں شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں میں قیفیت حسین پڑھ رہا ہوں میں محبت حسین پڑھ رہا ہوں میدان میں اکبر گئے حسین ایک تیلے کی بلندی سے دیکھ رہے تھے ایک مرتبہ آواز آئی بابا علی اکبر کا آخری سلام حسین بے اختیار علی اکبر نے پڑھ رہا حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے سامل کے اٹھے پھر گرے پھر اٹھے پھر گرے پھر اٹھے مقتل کہتا ہے حسین سات مرتبہ گرے مگر جب سات مرتبہ اٹھنا چاہا تو حسین اٹھنا پائے کل ہر سے کہہ رہے تھے ہر بولا باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھاتا آج پکار رہے ہیں یا علی یا علی یا علی انداز حسین ابن علی سنگے گا جیسے گھٹنیوں کے پر چھوٹا سا بچہ چلتا آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہدہ کے یہ رونے کے دن ہے یہ ماتن کے دن ہے یہ ازاداری کے دن ہے چلائے بتاؤ علی اکبر کدھر آئے ڈھونڈے تمہیں اب بہر میں اصوے بھر آئے بیتاب ہے دل قلب میں لشکر کدھر آئے ارے تم اٹھ نہیں سکتے تو ہمیں لاش پہ آئے تم اٹھ نہیں سکتے تو ہمیں لاش پہ آئے لے آئی جو بیتابی دل لاش پسر پر جھکتے ہی نظر پہلے بڑی زخم جگر پر سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر پر ایک تیر لگا کبھی شہے جن و بشر پر اب بیت سنگے گا اوپر کا دم اس شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا بابا نے جوان لال کو مرتے ہوئے دیکھا علی اکبر زندہ ہیں علی اکبر زندہ ہیں بابا ادھر آئیے بابا ادھر آئیے ہاں میرے لال علی اکبر بولو یہ اڑیاں کیوں رگاڑا ہوں میرے لال بابا سینے میں برجی کیا نہیں ٹوٹ گئی علی اکبر کہاں کب بابا سینے میں علی اکبر ذرا ہمارا ہاتھ تھام لو علی اکبر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہمارا ہاتھ تھام لو میرے لال جوان بیٹے نے بوڑے باپ کا بازو تھاما اے میرے لال ٹوٹی ہوئی ہے نہیں آئے نجف کا رخ کیا نجف کا رخ کیا بابا علی زمانے کے مشکل کو شاہ علی اے بابا دو انگلیوں پہ در خیبر اکھارنا آسان تھا ذرا کربلا چلے آئیے بابا چھٹکی سن نیزی کے انہی کو تھاما علی اکبر ہم کوشش کرتے ہیں تو محمت رکھنا میرے لال برچی کی انہی کو گھہچا بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ برچی کی انہی کے ساتھ جگر کے ٹکڑے خونِ علی اکبر حسین کے سینے پر علی اکبر جواب نہیں آتا علی اکبر جواب نہیں آتا بولو میرے لال زبان سے بولتے نہیں علی اکبر خدا حافظ علی اکبر خدا حافظ بس ایک مرحلہ اور سنگے اور آپ کی زحمت تمام اس کے بعد ماتم کیجئے پھر مجلس میں شرکت کیجئے بڑے احتمام سے حسین لاشِ علی اکبر اٹھا لائے لاشِ علی اکبر اٹھا لائے حسین لاش کو خیمے میں لاکے رکھ دیا جب زندہ لاش جا رہی تھی جب زندہ علی اکبر جا رہے تھی تو حمید بن مسلم نے کہا ایسا لگتا ہے بھرے گھر سے جوان کا لاشا نکل لاؤ ذرا سوچیے جب علی اکبر کا لاشا آیا ہوگا تو بہنوں پہ کیا گزری ہوگی خیمے میں علی اکبر کی لاش لاکے رکھ دی سب آگئے ماں نہیں آئیں بہن زینب جا کے امی لیلہ کو بلالا آؤ بس میں نے مجلس کو تمام کیا بہن زینب امی لیلہ کو بلالا آؤ زینب آئیں امی لیلہ کے خیمے میں آئیں بابی جان چلیے علی اکبر کا جنازہ آگیا اٹھیں خیمے کی دیوار سے ٹکرائیں دائیں جانب ٹکرائیں بائیں جانب ٹکرائیں کبھی ادھر ٹکرائیں کبھی ادھر ٹکرائیں زینب گھبرا گئیں اے بابی جان یہ کیا عالم ہے کا بہن ہم کیا بتائیں علی اکبر کے بعد کچھ نظر نہیں آتا علی اکبر کے بعد کچھ نظر نہیں آتا گھبرا کے زینب آگے بڑھیں امی لیلہ کو سہارہ دیا بابی جان ہمارے ساتھ چلیے اس خیمے میں آ گئیں جہاں لاشے علی اکبر رکھی ہے خاموش کھڑی ہے جوان بیٹے کے لاشے کو دیکھ رہی ہے کہ سب چلے جائیں سب چلے جائیں مجھے میرے بیٹے کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں سب چلے جائیں سب چلے گئے صرف حسین رہ گئے کہ آقا میرے امام اس وقت آپ بھی چلے جائیں اس وقت آپ بھی چلے جائیں حسین نے سر کو جھکایا خیمے سے باہر آ گئے بس میں نے مجلس کو خادم کیا کچھ دیر گزرنے کے بعد اے میری بہن زینب ذرا جا کے دیکھو تو بلی دیر ہو گئی زینب آئیں خیمے کا پردہ اٹھا سنیے گا خیمے کا پردہ اٹھا اب جو دیکھا عجیب منظر تھا ماں کے چہرے پر علی اکبر کا خون ماں کے چہرے پر جوان بیٹے کا خون ماں کے سینے پر اٹھارہ برس کے کڑیل جوان کا خون ماں کے ہاتھوں پر علی اکبر کا خون اے بھابی جانگے کیا عالم ہے کہ بہم زینب بھلے ارمان تھے میرے بچے کے سر پہ سیرہ سجے گا میں مہدی لگاؤں گی ارمان پورے نہ ہو پائے جنازہ آگیا مندک بڑھا دوں مہتہ میں حسین مہتہ میں حسین